امریکی دوہ کمپنی فائزر کی کورونا ویکسین کو لے کر اچھی خبر یہ ہے کہ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ سات دنوں کے بھیتر بھیتر ویکسین لگنے کے نبے پرتیشت تک اچھے سے کام کر سکتی ہے کورونا وائرس کو تو یہ شریر میں ختم کر ہی دیتی ہے بلکہ یہ شریر میں روگ پرتیرودک شمتہ کو کورونا وائرس کے خلاف زیادہ مضبوطی کے ساتھ اتپن کرتی ہے کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ امریکیوں کو یہ ویکسین دسمبر سے لگ سکتی ہے اور اس کے لیے امریکہ نے اس کمپنی کے ساتھ ڈیل بھی کی ہوئی ہے لیکن سب سے مہتوپونٹ سوال آپ کے اور ہمارے مند میں یہ ہی ہے کہ یہ 90% پربابشالی ویکسین بھارت میں کب آئے گی اور بھارت میں کس طریقے سے آ سکتی ہے اور بھارت میں اس کی قیمت کیا ہونے والی ہے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ شریعہ بہوگنا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز تک دیکھیں فائزر کمپنی کی جو یہ کورونا ویکسین ہے اس کے بھارت میں آنے میں کافی زیادہ اڑچنیں آ سکتی ہیں مشکلیں آ سکتی ہیں اور لیکن بھارت میں اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے وہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ امریکن کمپنی فائزر کی کون کون سے دیشوں کی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے سب سے پہلے جرمن کمپنی بائیو اینٹیک ہے اس کے ساتھ فائزر کمپنی کی ڈیل ہے یعنی کہ یورپ میں اگر یہ ویکسین نیامک سستھاؤں دوارہ پاریت کر دی جاتی ہے تو پورے یورپ میں باتنے کی ذمہ داریت سویکسین کو بائیو اینٹیک کی ہوگی جو کہ ایک جرمن کمپنی ہے اگر ایشیا میں نیامک سستھائیں اسے منظوری دے دیتی ہیں تو ایشیا میں اسے فوسون نام کی جو کمپنی ہے چین کی کمپنی ہے وہ باتنے کا کام کرے گی لیکن بھارتی کمپنیوں کے ساتھ فائزر کی اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے دراصل فائزر کی ویکسین کو مائنس ستر ڈگری تاپمائن پر سٹور کرنے کی ضرورت ہوگی یہ امریکہ میں ہی ایک بڑی چنوٹی ہے بھارت جیسی گرمن جلوائیو والے دیش کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اس وجہ سے راشتریہ ٹیکہ کرن کارکرموں میں ایسی ویکسین کو شامل کرنے کی کوشش ہوگی جنہیں آسانی سے سٹور کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ویکسین اپلافد ہو بھی جاتی ہے تو بھارت کو پہلے چھ مہینے میں سبھی ڈوز پیک کرنے کے لیے قریباً 6 کروڑ وائلز یعنی کی شیشیوں کی ضرورت ہوگی ویکسین تیار کر رہی فارما کمپنیوں نے اشارہ کیا ہے کہ ان کے پاس توریت مانگ کو پورا کرنے کے لیے پریاب سٹوک ہے اگلے چھ مہینوں میں 9.3 کروڑ اتھرکت وائلز تیار کرنے کی شمطہ بھی بھارت کے پاس ہے جسے کمپنیاں اور بہتر کر رہی ہیں حالانکہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ابھی پریاب سٹوک ہے بھارت میں شوٹ کائشہ, سینٹ گوبین, بوروسیل کلاس پیک جیسی کمپنیاں وائل بنانے میں سب سے آگے ہیں فائزر کا کہنا ہے کہ ان کے انالیسس میں کووڈ 19 کے 94 کنفرم ماملوں پر رسرچ ہوئی ان میں دونوں طرح کے لوگ شامل تھے ویکسین پانے والے بھی اور پلیسیبو پانے والے بھی فائزر کا کہنا ہے کہ ان کی ویکسین نے دوسرے ڈوز کے صرف سات دن بعد ہی 90% میں اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اس ٹرائل میں 43,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی تھی فائزر نے بھارت میں ویکسین اپلد کرانے کی ابھی کوئی گھوشنا نہیں کی ہے بھارت میں آنے میں ایک دکت یہ ہے کہ اس ویکسین کو خاص کولڈ سٹوریج کی ضرورت پڑتی ہے یہ ویکسین مائنس 70 ڈگری سیلسیس سے کم پر سٹور نہیں ہو سکتی بھارت میں اسی وجہ سے پریشانی آ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس ویکسین کی قیمت یہاں پر بڑھ سکتی ہے اب 3000 سے زیادہ مہنگی ویکسین کو بھارت میں بڑے پیمانے پر اپلد کرانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے